اسلام علیکم ڈوال افیو ویلکم ایڈ میڈک سیپ وائنٹ ڈاکٹر اب دربانی سیر پینگ کیڈٹ کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے اس کی کتنی سیڈز ہوتی ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے اور باقی اس کی سیلیکشن وغیرہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تمام فارمیشن آپ کو دینی ہے فینلی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیجیے گا اگر آگوں کی بات سامنی نہ رگے تو آپ کومنٹس میں پوچھتے ہیں سب سے پہلے سیڈز کی بات کریں تو جو ای 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 سی روال پینڈی ہے اس میں ٹوٹل ویسے دو سو سیڈز ہوتی ہیں جس میں سے سو سیڈز میڈیکل کیڈٹس کی ہوتی ہیں یہ جسٹ بوائز کے لیے ہوتی ہیں جو کہ پہلے کینٹ میں ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں انیشیل جس میں میڈیکل فیزیکل وغیرہ اور انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے سیلیکشن ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ لوکل سیڈز ہوتی ہیں جنہیں ہم نمز کیڈٹ بھی کہتے ہیں جو کہ نمز کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے سیڈز جو ہیں وہ چالیس سیڈز ہوتی ہیں اور اس کا میرٹ آپ کو بتایا ہے کہ کافی ہائی ہوتا ہے تقریباً نائنٹی تھری پلس سے ہی اوپر اس کا میرٹ رہتا ہوتا ہے ہمارے پاس فورن سیڈز آتی ہیں جس پر کہ جو اوور سیز پاکسانیز ہیں یا جو پاکسان سے باہر رہتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کچھ پچے ہوتے ہیں جو سیڈ ٹو نیشنل سیڈز پر اپلائی کرتے ہیں اس کے دو سیڈز ہیں اور پھر بات آتی ہے جی پینگ کیڈ کی کتنی سیڈز ہوتی ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اڈیشنل سیلیکٹڈ کیڈٹس یہ کیڈٹ کون سے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں جو پینگ کیڈٹس ہیں وہ وہ والے کیڈٹس ہیں جو کہ آرمی جس میں کہ ہمارے پاس پاک آرمی آتی ہے ائر فورس اور نیوی آتی ہے اور لیکن یہ جو اڈیشنل سیلیکٹڈ کیڈٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیٹگریز آتی ہیں جیسے کہ اس میں اٹومک انرجی والے آ جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے کچھ سیڈز ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل فورٹی فائیو سیڈز ہوتی ہیں اس کے آگے کیا ڈیویزن ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بی ڈی ایس کی بات کریں تو اس میں جو پینگ کیڈٹ کی سیڈز ہیں وہ 33 سیڈز ہیں اس میں اب کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پینگ کیڈٹ کے لئے جسٹ وہ ہی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جن کا آرمی بیگراؤنڈ ہے کافے سٹوڈنٹ یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہمارا کوئی بہن بھائی یا چچو وغیر آرمی سے ہیں تو ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے جسٹ وہ ہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پیرنٹس یعنی کے والد یا والدہ ان میں سے کوئی آرمی میں ہو یا ائر فورس یا نیوی سے ہو یا اس کے راوہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کیٹیگریز ان سے وہ تعلق رکھتا ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ آرمی سے اگر آپ کے پیرنٹس ہیں وہ روٹیرڈ ہوں یا بھی سرونگ ہوں یا کوئی شہدہ ہوں اور اسی طرح جو سیوری ڈیفینس فورسز ہیں جس میں کے آرڈیننس اور اٹومک والے آتے ہیں تو وہ آپ کے پیرنٹس لازمی ہونے چاہیے اس میں ایک سرویس بانڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سال جو ہے وہ آرمی کے سروی کرنا ہے جس میں تین سال یہاں پہ مدد لکھی گئی ہے اور اگر آپ پہلے اسے ریزائن کرتے ہیں تو یہ جرمانہ ہے جو کہ ادا کرنا پڑتا ہے اسے آپ ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ اس کی کیٹیگریز کس طرح بنائی جاتی ہیں یعنی کہ کس کالج میں کتنی سیٹس ہوتی ہیں تو جو اے ایم سی راولپنڈی ہے یہاں پر جو آرمی سرونگ ہے ان کے لیے 24 سیٹس ہوتی ہیں اور ریٹائرڈ کے لیے 16 سیٹس ہیں اور نیوی کے لیے دو سیٹس ہیں پی ای ایف کے لیے دو سیٹس ہیں اور جو سیول ڈیفینس فورسز ہیں ان کے لیے ایک سیٹ ہے جو ٹوٹل ہمارے پاس 45 سیٹس بن جاتی ہیں اور اس طرح یہاں پہ بیڈی ایس کی سیٹس بتائی گئی ہیں جو کہ 33 ہیں پھر جو کچھ سیٹس ہیں وہ یہاں پہ بھی رکھی جاتی ہیں جو کہ ہمارے پاس سی ایم ایچ وغیرہ ہیں جس میں سی ایم ایچ لہور آتا ہے سی ایم ایچ پلٹان ہے تو اس میں بہت کم سیٹس ہوتی ہیں تین دو زیرو زیرو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی تعداد تو اس طرح یہ ٹوٹل اس کی ڈویجن ہوئی ہوتی ہے یہاں پر اگر دیکھیں کہ ایسے سٹوڈینٹس کے جن کے پیرنٹس جو وار وانڈرڈ ہیں یا شہدہ ہیں ان کے لئے کیا ڈویجن ہے سیٹس کی تو جو سی ایم ایچ لہور ہے اس میں تین سیٹس ایم بی بی ایس کے ہوتی ہیں بی ڈی ایس کی دو ہیں ملتان میں پانچ ہیں اور جو کیمز ہے وہاں پہ فائیو سیٹس ہوتی ہیں اور اس طرح جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ بھی کچھ سیٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جنرنمز ہے وہ بھی اس کے لئے منڈیٹری ہے اور جو پروینشل انڈی ٹیسٹا وہ بھی اس کے لئے منڈیٹری ہے یعنی کہ ایم ڈی کیٹ دینا بھی اس کے لئے لازمی ہے فیز کی بات کی جائے کہ اس میں فیز کتنے ہوتی ہے اگر تو آپ کے جو آرمی سے پیرنٹس ہیں ان کا جو رینک ہے وہ کرنل ہے یا اسے اباب ہیں تو دو لاکھ بیس ہزار فیز ہوگی اور اگر لیفٹین کرنل ہیں یا اس سے بیلو ہے تو اس کے لئے فیز جو ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے جو کہ تقریباً ایک لاکھ سنتالیس ہزار بنتی ہے اور اگر کوئی سولجر وغیرے ہیں یا جیسی اوز ہیں تو ان کے لئے کتنی یہ فیز ہوگی تو ان کی فیز تقریباً ستاسی ہزار بنتی ہے ایک سال کی تو یہ فیز یہاں پہ انہوں نے ڈسکرائب کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اڈمیشن فیز ہے وہ ون تھوزن روپیز ہوتی ہے اس کے لئے کونسے سٹوڈنٹس الیجیبل ہیں تو آپ کے ایف ایسی میں سیمیٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے پری میڈیکل ہو اور اسی طرح سکسٹی پرسنٹ جو مارکس ہیں وہ آپ کے ایمٹی ٹیسٹ میں ہو یعنی کہ جو آپ نے نمز کا ٹیسٹ دیا ہے اس میں آپ کے ہونے چاہیے باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ویریفئی ہونے چاہیے جو کہ آپ کو بات بتا دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ اسی چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کیسے ویریفئی کروانے ہیں اور اس میں ایج الیمٹ کی بات کی جائے تو ستنہ سے پچیس سال عمر ہونے چاہیے میریٹل سٹیٹس ان میریڈ ہونا چاہیے اور اس میں پھر ایک میڈیکل اگزامینیشن بھی کیا جاتا ہے جن بچوں کا اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے جن بچوں کا نام آتا ہے تو ان کا میریڈیکل اگزامینیشن بھی کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس انیلیجی بلوں گے جنہوں نے اوپن میریٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوگا اگر کسی بچے کا اوپن میریٹ پر نام آ جاتا ہے یعنی جو نمز کے ٹیس کے بعد کرتے ہیں تو اگر کسی کا اس پر نام آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے انیلیجی بلوں گے وہ پینگ کریٹ کے لیے نہیں جا سکتے اور اسی طرح اگر کسی نے بیڈی ایس سیڈ کو سیکنڈ چوائز پر رکھا ہے تو وہ اس کے لیے کنسیڈر نہیں ہوتے اور جو ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ میریڈیکل کریٹ کے طور پر سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے یا کوئی میریڈیکل انفیٹ ہو گیا ہے تو وہ سٹوڈنٹ بھی اس میں انیلیجی بل ہوگا پینگ کریٹ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو نمز کا ٹیسٹ ہے وہ دوئینا ہے یہ ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ کو ایک فارم سینڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ تقریباً اگست میں آپ کو بیجنا ہوتا ہے جی ایچ کیو میں اور وہ فارم آپ کو مل جاتا ہے جو بھی آپ کے قریب کوئی سولجر بورڈ ہو وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے وہ فارم آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اس چینل پر اس کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ نے وہ فارم فیل کر کے جی ایچ کیو ریولپنڈی بیجنا ہوتا ہے اور پھر آپ نمز کا ٹیسٹ دیتے ہیں جب آپ نمز کا ٹیسٹ دی لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ نے اپنا ریزلٹ کارڈ بھی جی ایچ کیو میں سینڈ کرنا ہوتا ہے بگے یہاں پر ڈاکومنٹس بتایا گیا ہیں جو کہ میں نے فارم کا آگو بتایا تھا کہ آپ نے ایک پینگ کرڈ کا فارم پینٹ بیجنا ہوتا ہے اور یہ فارم بیجنا لازمی ہوتا ہے اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس نے پینگ کرڈ کا فارم نہیں بھیجا ہوگا آگست میں کہ اس میں سیلیکشن نہیں ہو سکے گی اب اس میں سیلیکشن کیسے ہوگی جو نمز ٹیسٹ ہے ایک تو وہ منڈیٹری ہے جو کہ آپ کو آرے دی بتا دیا گیا ہے اور آپ نے اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے ای ای ایم سی کے جب ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں آپ کو یہ ویب سیٹ پر نمز کی اپلائی کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر آپ نے اوپن میرٹ کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں اپلائی کرنا لازمی ہے جو آرمی ہے اسے جو آرمی سے بدون کرتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو جی ایج کی راول پنڈی کی طرف سے سیلیکشن کی جاتی ہے جو نیوی کے ہیں انہیں نیول ہیڈکوارٹر سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور جو پی ای ایف کے ہیں انہیں ائر ہیڈکوارٹر کی طرف سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ سیلیکشن کب ہوتی ہے جو نمز کرٹ ہیں سب سے پہلے ان کی لسٹیں لگتی ہیں ان کی لسٹیں تقریباً دسمبر میں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں نومبر دسمبر میں اور جیسے ان کی لسٹیں لگنا کمپلیٹ ہوں گی تو جنوری یا دسمبر کے اینڈ میں پینگ کرٹس کو کالز وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں کالز آپ کو جب آنا سٹارٹ ہوں گی تو آپ نے فارم کر دیا جائے گا مزید آپ نے بھی اپنے اس نمبر کو اون رکھنا ہے جو کہ آپ نے فارم پر لکھا تھا دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے سٹارٹ میں آپ کو کالز آنا سٹارٹ ہوتی ہیں اور جو بچے اس میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کا اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے جو کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر کچھ بات آپ کو سمجھ نہیں لگی کومنٹس میں پور سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا فی مانندہ